اگر ظلم حکم رانے ظاہر ظلم تو کرے گا وہ جب ظلم کرے گا تو اس زرگاں کے پوچھ لینا یا جو آپ کو اچھا لگے آپ خود کومن سنس کی بنیاد پر یا لوجک منطقی بنیاد پر سوچ کے کچھ کر لینا نہیں ہرگز نہیں یہ معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اور اس معاملے میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر باقی کوئی خیر ہو بچتا نہیں ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کرے من امیرہ شيئا فلیصبر فانہو من خرج من السلطان شبرا مات میتتا جاہلیہ متفق علیہ حديث میں اللہ تعالی کے پیارے پیغنبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرے من امیرہ شيئا تم میں سے جو شخص اپنے امیر سے یا حکمران سے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے فلیصبر کیا کرنا چاہیے اسے صبر کرنا چاہیے فلیصبر فعل امر ہے یہ صیغہ جو ہے امر کا صیغہ ہے لامل امر ہے فلیصبر صبر کرے فانہو بشک وہ من خرج من السلطانی بشک جو حکمران کی فمورداری سے نکل جاتا ہے صبر نہیں کرتا خروج کرتا ہے من خرج من السلطانی شبرا ایک بالشت زیادہ نہیں ایک بالشت اگر خارج ہو جاتا ہے حکمران کی فمورداری سے یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا اس حکمران سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کوئی فمورداری پر واجب نہیں ہے اور اس کی طاعت سے سمع طاعت سے خارج ہو جاتا ہے کتنی شبران ایک بالشت ماتا اگر مر جاتا ہے وہ ماتمیتتن جاہلیہ تو اس کے موت جاہلیت کی موت ہوگی کتنا خطرہ ہے یہ کوئی عام موضوع ہے موضوع کے کیا اہمیت ہے سبحان اللہ کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گردہ میں کسی امام کی بیعت نہیں ہے اس کے نزدیک سارے فاسق فاجر یا کافر ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے گردہ میں کسی امام کسی حکمران کی کوئی بیعت نہیں ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماتمیتتن جاہلیہ جاہلیت کی موت مرے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ستكون بعد اثارتن وفتنن وامور تنکرونها اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک میرے بعد ان قریب تمہارا حق تم سے چین لیا جائے گا دوسروں کو دیا جائے گا اثارتن اثار ہوگا تمہارے اوپر دوسروں کو وفتنن وفتنے بی ہوں گے وامور تنکرونها اور ایسے امور ہوگی جن کے تم انکار کرتے ہو یعنی بعض ایسی چیزیں جو ہوں گی جو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اور وہ شرعن درست نہیں ہوں گی ظلم ہوگا قالو یا رسول اللہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص اس وقت کا ادراک کر لے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ہم کیا کرے ہیں اس وقت ہمارا حق دوسروں کو دیا جا رہا ہے ہم سے چین کر ہمارا حق ہے ہمارا آکھوں کے سامنے دوسروں کو ترجیح دی جا رہا ہے اثار کیا جا رہا ہے ایسے لوگ جو بدکار ہیں ایسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بڑے بڑے عوضے دیا جا رہے ہیں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے اہل حق کا حق حضم کیا جا رہا ہے کیا کریں قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُؤدون الحق اللذی علیکم جو حق تمہارے اوپر ہے حکمران کے فرمہ برداری کا اور جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ساری یہ حقوق ہے حکمران کے جو حق حکمران کا تمہارے اوپر فرض ہے اس حق کو ادا کرو وہ حق اس کو دو تو ہمارا حق کہاں گیا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ اور اپن حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اس سے مت مانگو ظالم سے مت مانگو حکمران سے مت مانگو اپن حق کسے مانگو وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو متفقن علی سبقہ مسلم کی روایت ہے کب تک صبر کریں ایک ظالم آتا ہے دوسرا ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا جاتا ہے تو ظلم بھی ہوں کب تک ظلم رہے گا اور کب تک صبر کریں ہم اس کا جواب اس مبارک حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انکم ستلقون بعد اثارتا بشک تم لوگ میرے بعد اثار دیکھو تمہارے پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تمہارا حق تم سے چھینکا دوسروں کو دیا جائے گا فَصْبِرُو بس تم صبر کرتے رہو کب تک حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوُّ جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوزہ کوسر پہ نہیں ہوتی یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو صحیح بخاری کی نوایت ہے اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے صبر کرنا ہے کب تک کرنا ہے حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوُّ یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صبر تو ہم نے کرنا ہے جو بھلائی کے کام ہوئی یہ حقبران ظالم قرآن کرتا ہے کچھ بھلے کام تو کرتا ہے کی نہیں کرتا جو اچھے کام کرتا ہے ان اچھے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں ارشاد باری تعالی ہے وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى صورت المائدہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ایک دوسری کی مدد کرو تعاون کرو بر اور تقوی میں بھلائی میں اور خیر کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تو اگر حکبران ظالم ہے وہ ظلم کرتا ہے لیکن کچھ بھلے کام بھی کرتا ہے اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک یا دو یا دس غلطے کو دیکھ جو اچھے کاموں کرتے ہیں اس میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں یہ غلط ہے